اگر راجنیتک ہی نکالے جائیں تو ملاقاتیں تو لوگ سوا چناؤں سے پہلے بھی بہت ہوئی تھی اور جب وہ ایک راجع میں اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے دیش بھر کو جلانی کی بات کرتی ہیں یہ سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے بی جے پی مجھ پہ کیوں دوا بنانا چاہے گی یہ فیصلہ تو میرے پردھان منطری میں تو اس میں کہاں پہ ہم اور بھاچپا لگ ہوئے مجھے بتائیے آہ تو چلے چاہیے میرے سانسے تو اسے بات کر لی جانا ہوئی کوئی ٹوٹ ہو اور ہم لوگ اپنی روٹیاں سیکھیں ان کے بارے میں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا میرا سمرپن میرے پردھان منطری جی کے لئے ایک تلوی تھا آج بھی ہے یہ بات یہ لوگ جانتے ہیں اس کے باوجود اس طریقے کے بیان بازی کا کوئی معنی نہیں آر جیٹی کے لوگ آخر یہ کیوں کر رہے ہیں بار بار جو پاٹی میں ٹوٹ ہو سکتے ہیں اچراک پاسمان کمک کے سردوں کو کترہ جا سکتے ہیں یہ لگاتا ہے وہ پورا ہے تو ہم بولتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی ان خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ انہی سے پوچھے کیا مطلب ہے ایسے جھوٹ کو فیلانے کا کیا مطلب ہے ایسی باتوں کو کرنے کا جس کا کوئی سرپیری نہیں جھارکھنڈ میں آنے والے دنوں میں چناؤ ہوں گے اس کو لے کر چرچہ چل رہی ہے انتیم فیصلہ پارٹی کا سٹیٹ یونٹ جب کیندری سنسدیہ بوٹ کے پاس جب انتیم پرستہ بھیجے گا اس کے ادھار پر کیندری سنسدیہ بوٹ انتیم فیصلہ لے گا اور وہ جانکری ساتھ رہی ہے یہ ادھاری آدو نے سمرتن کر دیا ہے جاتی کا جنگرنہ کا جو سنسدیہ دل کا بیٹھر چل رہا تھا تو اس سے ایک چرچہ اٹھ گئی ہے کہ نتیز کمار پھر کچھ سیاست میں بدلاو کی راجنیتی دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو بھائی اب کسی نے ایک چرچہ شروع کر دی اس سے پوری بدلاو کی راجنیتی اسی کو تو تلکہ تار بنانا کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے ممتہ منر جی کا جس پرکار سے بیان آ رہا ہے اور بنگال میں لگتار ہنسہ بڑھ رہا ہے اور راشت پتی نے سب سے بڑی بات ہے کہ راشت پتی جیسے سمبیدھانی کے مطلب سربوت کی پت یہ اپنے میں درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے ایسی گھٹنا دیش کو شنف سار کرتی ہیں ایسے میں وہاں کی مکھے منتری اور میں سے اسی ایک راجنیتی کی بات نہیں کر رہا یہ گھٹنا کہیں پر بھی ہو یہ نندنیے ہیں اور ہر راجنیتی سرکار کو ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے ہر مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے پر دکت یہ ہے کہ جب اس پر راجنیتی وہاں کی مکھے منتری کرتی ہیں وہاں سے چنتائیں زیادہ شروع ہوتی ہیں اور جب وہ ایک راجنیتی میں اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے دیش بھر کو جلانے کی بات کرتی ہیں یہ سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے ایسے میں وہ ایک راجنیتی کی مکھے منتری ہیں لائن اورڈر ان کے انترگت آتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے راجنیتی میں شانتی ستاپد کرنے کا پریاز کریں اپنے راجنیتی میں لائن اورڈر کو وہ مضبوط کرنے کا کارے کریں تاکہ بھوشے میں کبھی اس طریقے کی گھٹنا نہ کریں چراک پاسم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اپنی پارٹی کو راشتی اسطر کا درجہ دلا کریں راشتی پارٹی کا درجہ دلا کریں بھئی کون سی پارٹی نہیں چاہتی کہ اپنی پارٹی کو راشتی اسطر پر لے کر جائے پر ہاں آج کی تاریخ میں جب ہم لوگ گڑ بندن میں بھی ہیں ان کی مریادہ کو سمجھتے ہوئے دی کہ جس جس راجی میں ہم لوگ مضبوط ہیں ہم لوگوں نے چناؤں لڑا ناغالینڈ اس کا ایک ادھارن ہے وہاں پہ نہ سب ہم لوگوں نے چناؤں لڑا بلکہ ہم لوگوں نے دو بدائک جتائے بھی صرف لڑنے کے لئے کہیں پہ لڑیں گے یہ بھی غلط ہے بہاں جہاں پہ ہم لوگ کا سنگڑھن مضبوط ہوگا اور راجی کا ہی چاہے گی تو وہاں پہ ہم لوگ ضرور چناؤں لڑا کمیٹی اس کا دوبارہ سے گھن کیا جائے گا پر دھیرے دھیرے یہ فیصلے سامنے آئیں گے آج ہم لوگوں نے کچھ پرباریوں کی نکتی کہ وہ آپ لوگ کے سنگیان نہ آیا دھیرے دھیرے آنے والے دنوں میں ابھی بیٹھیں گے اس پر چرچہ ہوگی اور اگر ضرورت ہوگی میں بلکل میں چاہوں گا کہ یواؤں کو مہیلاؤں کو دونوں کو موقع ملے میں تو بولتا ہی ہوں کہ میرا یہ سمیقرن ہے یہ ایم وائی کا ملاقاتوں سے اٹکلوں کا کیا مطلب ہے یہ فیصلہ تو ساتھ میں میرے پردھان منتری جی نے بھی لیا یہ فیصلہ تو میرے پردھان منتری تو اس میں کہاں پہ ہم اور بھاجپا لگوئے مجھے بتائیے یہ فیصلہ ایک جانکاری جس کی وجہ سے سماج کے ایک بڑے ور کی چنتہ تھی وہ میرے سنگیان میں آئی اس سماج کا میں پرتی ندھتو کرتا ہوں وہ میں نے میرے پردھان منتری کے سنگیان میں دی میرے پردھان منتری کو وہ بات صحیح لگی اس پہ انہوں نے کاروائی کی اور دونوں وشو پہ back to back بھلے وہ creamy layer کی بات ہو یا وہ lateral entry کی بات ہو دونوں پر میں اور بھارتی جنتہ پارٹی ہم لوگ ایک پیش پر ہیں تو ایسے میں مدبھیت کی بات ہی کہاں راجنیتیک ہی نکالے جائیں تو ملاقاتیں تو لوگ سوا چناؤں سے پہلے بھی بہت ہوئی تھی ملاقات تو سمبھفتہ میری بھی کل گرہ منتری جی سے ہوگی تو اس کے معنی کیا نکالے جائیں